بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہو سب اپنے گھر میں ابھی تو رمضان کی زبردست پرپریشن چل رہی ہوگی میں نے بھی آج آپ کے ساتھ یہی والی ویڈیو شیئر کرنے کیلئے کیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے میری بیٹی کی جو ہے سپائن سرجری ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ بیزی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میں جو ہوں اس میں جائے گا میٹھا سوڈا اور اس میں جائے گا وینیگر اس سے جو وڈ کے اوپر جو بھی آئل ڈریز کچھ بھی لگا ہوتا ہے بہت اچھی کلیننگ ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی اپنی پرانی ویڈیو میں بتایا کہ میں تو پندرہ دن کے لیے جو تھی نا وہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے ہم لوگ کیونکہ میں سارا گھر لاک کر کے گئی تھی ہم لوگ ہسپیٹل میں کلیننگ کرنی پڑ گی گھر کی خیر وہ ہی بات ہے کہ رمضان کی کارے یہ میری ہیلپ پر میرے ساتھ ہیلپ کروا رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے میں تو ان سب کے لیے بڑی دعا کرتی ہوں کہ یہ نہ ہوں تو ہمارے تو کام جو اچھے طریقے سے پورے ہی نہ ہوں تو یہی والی بات ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بہنوں کو رکھا ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو آتی ہیں ہماری ہیلپ کرتی ہیں اور پوری جو کوشش ہوتی ہیں ان کے سارے کام ایزی ایزی ہو جائے ہمارے تو یہی بات ہی میں نے ساری انہی چیزوں کی کلیننگ کر رہی تھی اور میں بھی خود بل کے ساتھ کروا رہی تھی اس کا فائدہ کیا ہے کہ پورا اچھے طریقے سے جو ہے نا گھر کی کلیننگ ہو جاتی ہے جب ہم خود ساتھ مل کے کرتے ہیں سب کام تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کام اور بھی اسان ہو جاتا ہے بس یہی ساری کچن کی وڈز وغیرہ ساری لکڑی ہر چیز پر جو جو اوون تھا سٹاک تھا اس کو بھی پورا اچھے طریقے سے میں خود بل کے ساتھ کرتی چھولے کی تو مجھے یہ ہوتی کہ جب تک میں خود ساتھ مل کے اچھے طریقے سے ایک ایک اینگل سے کلیر نہ کرلوں تب تک مجھے تسلی نہیں ہوتی تو یہی بات تھی سارے برنر وغیرہ کلین کیا اور اچھے طریقے سے اس کی کلیننگ ہو رہی تھی اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب آپ یہ والا ایک مکسچر آپ پورا لگا لیتے ہیں تو آپ کو اتنا ایزی ہے اس کو کلین کرنا اور اس کے بعد لاسٹ اچھے تھا کہ رمضان کی جو لائٹس لگ رہی تھی میں اپنے ہسپنٹ سے کہہ رہی تھی کہ پلیز میری ہلپ کریں اور یہ سب مجھے لگا دیں تو وہ بچانے میں ہلپ کر رہے تو ابھی بھی کہہ رہا تھا یہ کام میں یہ زیادہ چاہیے تو میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں میں نے پورا ڈائننگ ایریہ بھی کور کرنا ہے اور میں نے یہ بھی سب چیزوں پر لائٹس کرنی ہے اور رمضان میں گھر کا انٹیریئر کرنے کا جو آئیڈیا ہے یہ میں سعودیہ سے میں آپ کو بتا ہے پچھلے لاسٹ ایک مند سے جو میں یہی کہہ رہی ہوں پہلے میں نے اپنا ہمارا سیٹنگ روم کانٹیریئر کیا ہم لوگوں نے پورا سوفاس وغیرہ چینج کیتے ویڈیوز میں ہیں میں آئی کارڈ میں لگا دوں گی کیسے ڈیپ ٹلیننگ کی تھی ہم لوگ کر رہے ہو تیر کوشش کر رہے ہو تیر گھر کی ایک ایک چیز جو رمضان میں نہیں ہو جائے چاہے وہ برطن ہوں چاہے وہ گھر کا فنیچر چینج کرنا ہمیں رمضان میں سعودیہ سے ہی عادت ہے کہ ہم لوگ پورے گھر کا جو فنیچر ہر چیز جو ہے نا اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے سال میں کوچھ چینج کرنا ہے تو آپ رمضان سے پہلے کریں رمضان آنے کی خوشی میں کریں تو آئی ہوپس ہو یہ والا آئیڈیا بھی سب کو میرا پسند آیا ہوگا اور کوشش یہ ہی کریوں کہ یوزفول آپ لوگ کے ساتھ ٹرپس اور ٹرکس کروں جس سے عورتوں کی زندگی احسان ہو جائے یہ والی بھی ویڈیو میں نے لارس ٹرپس بتائی تھی کہ میں نے کس طریقے سے اس کو آرگنائز کی اور تا اپنے طریقے سے ابھی لارس ٹرلی میں نے ایک ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کس طرح پورا مسالہ جو ہے فائف یوسفل ٹپس اور ٹرکس میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ والے مسالے کی ریسیپی کہ اس کو ایک جسٹ آپ بنانے سے پورا رمضان میں کوئی بھی جیزہ بناتے کھانا سپیشلی سیریز میں جو ہم لوگوں نے سالن وغیرہ بنانے ہوتے ہیں اس میں آپ جسٹ یہ ایک ٹیبل سپون ڈالیں اور آپ کا کھانا بہت ٹیسٹی بنے گا اور کچھ اور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اور ریسیپی جو ہے وہ آپ مسالے لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے میں نے کیا کیا ہے یہ ہی ایک ٹیبل سپون جو ہے میں نے اپنا مکسٹ مسالے کا لیا ہے اور یہ میری نانی کی ریسیپی ہے جو کہ وہ اپنے زمانے میں بناتی تھی ایک اس پر گیا تکا مسالہ اور ایک گیا کریم چھوٹا سا دو ٹیبل سپون میں نے ڈالیں اور تھوڑا سا میں نے چکن پاورڈر یعنی کہ ایک ٹیبل سپون ایک کلو چکن میں ایک ٹیبل سپون اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کا مکسٹر بنا لینا ہے اور پور اس کو جو ہے نا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ چکن کو میرینیٹ کر دینا ہے اور یہ اتنی مزے کی ریسیپی ہے نا کہ آپ اس کو ایک دفعے چکن کو میرینیٹ کر کے آپ فریزر میں رکھ لیں پیکٹس بنا کے اور جسٹ آپ نے جب سہری یا افتاری بنانی ہو جس پہ آپ کا دل کرتا ہے آپ اس پہ اس کو جسٹ ٹیم کریں گے اور آپ کی یہ ریسیپی اتنی مزے کی افتاری یا سہری میں بنے گی اپنے ٹیز کے کارڈنلی نمک تیز یا کم کر سکتے میں نے دیکھا تھا کہ مجھے نمک بلکل ٹھیک لگا تھا اور اب میں نے کہا کیا پوری چکن جو دھوکی رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے میرینیٹ کر دینا ہے اور اس کو پورے کو میں نے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے جتنی آپ کی فیملی کے کارڈنلی اتنی آپ نے چکن پیسز لے لینے اور اس کو آپ زپر بیک میں ڈال کے رکھ لیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے ویسے کر کے رکھ لیں آپ اور اس کے بعد آپ اس چکن کو جو سٹیم کریں گے تو میں نے کیا کیا تھا بنایا تو میں نے یہ افتاری کے لیے تھا میرینیٹ کر کے فریزر میں رکھنے لگی تھی لیکن ایمرجنسی اچانک ہمارے گھر میں جو تھے وہ گیسٹ آگئے تھے تو میں نے کیا کیا پھر اسی کو میں نے چکن کو بنا لیا میں نے کہا چلو آپ لوگ کے لیے میں ویڈیو تو ابھی ریڈی کر دیتی ہوں لیکن اپنی افتاری کے لیے جو میں چکن اس کو دوبارہ پھر میرینیٹ کر لوں گی تو یہ تو ہمارے ہاں ویک میں ایک بار تو ضرور افتاری میں یہ والا مینیو بنتا ہے اور وہ ہی والا مینیو میں نے ایڈوانس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے میں نے کہے کیا ہے کہ پہلے تو میں اس کو اون میں روست ہمیشہ کرتی رہی ہوں لیکن اس دفعہ مجھے جو میرے پاس یہ سٹیمر آیا سانچہ میری مدر ان آل لے کے آئیں تھی مارکٹس گئیں تھی تو وہ وہاں سے لے کے آئیں تھی اور مجھے تو یہ بہت مزا آنے لگیا اس میں بنانے کا کیونکہ ککر ہر گھر میں ہوتا ہے اور آرام سے ہر چیز بن جاتی ہے تو آپ نے بھی یہ کرنا ہے جب افتاری ہو جب آپ نے بنانا ہے اس کو چکن کو تو آپ نے اسی طرح چکن کو جو ہے وہ ایک سانچے میں رکھنا ہے اور آپ نے جسٹ اس کو بند کر دینا ہے ایسی فریزر سے نکال کے کچھ بھی ڈی فروسٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی آپ نے نکلنا بس مسالہ لگا ہوگا اور آپ کی چکن جو ہے نا ہارٹلی ٹونٹی منٹس لے گی ککر میں اور اتنی زبردست انشاءاللہ ریڈی ہوگی نا کہ آپ کہیں گے کہ اتنی آسان افتاری کیسے ہو سکتی ہے تو بیسیکلی یہ آپ کے ساتھ میں نے چکن کے ساتھ میں نے پورا جو منیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے کہ افتاری میں آپ کسی دن ایسی افتاری بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کی فین بھی انشاءاللہ ضرور انچوائے کریں کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے جب آپ پکوڑے سمو سے کھا کے تھک جاتے ہیں جب پندرہ بیس روزے گزرتے ہیں پھر آپ کا دل کرتا اچھا کوئی سپیشل کچھ مزیدار سکھا ہے تو آپ یہ والی ریسیپی بنائیے گا اور آپ کو مزا آ جائے گا انشاءاللہ تو میں نے کیا کیا تھا کوکر کے سائٹ پر بھی اوپر اوپر تھوڑا سا گھی یا آئل جو بھی بیٹر آپ لگانا چاہ رہے وہ لگا دیئے کہ تاکہ چکن جو ہے نا چپ کے نہ نکالتے ہوئے تو بس یہ میں اس میں پوری جو لیئرز لگا رہی ہوں چکن کی اور یہ جو چکنیں اس کو میں سٹیم کروں گی ساتھ میں آپ چاہیں کوئی بھی ویجیٹیبلز بھی لگا سکتے ہیں میں نے کیا کیا تھا جس بڑے بڑے پٹیٹوز لے کے وہ میں نے اس میں لگائے تھے کہ تاکہ نا بیک پٹیٹوز کا ٹیسٹ بھی آجائے اور جو سب کھا رہے تھے نا ان کو بڑا مزا ہے ہلکہ ہلکہ میں نے اسی چکن والی ڈونگے میں جو ہلکہ ہلکہ مسالہ تھا اس کو پٹیٹوز کو لگا کے میں نے اب دیکھے اس کو بند کر دیا اور اب اس کو میں نے تقریباً نارمل میڈیم آنچ سے ذرا کم پینا میں نے اس کو بیس منٹ کے لیے پریشیر لگا دیا کوئی اس میں پانی نہیں ڈالا کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی خود با خود چکن کا پانی نیچے جائے گا اور اسی سٹیم کے ساتھ بن کے آپ کا جو ہے نا یہ روست ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہ مجھے پہلی دفعہ پاکستان میں تو پہلی دفعہ کوئی رمضان آفر میں کیچپ کے ساتھ مجھے مایونیز کے پیکٹ ملنا میں نے کہا چلو جی اس کو تو پہلے ڈال کے میں ختم کروں کیونکہ ایسے چھوٹے ساشیز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی کبرڈ میں آپ کو تنگی کر رہے ہوتے تو میں نے کہا چلیں جی جو ہمیں پہلی دفعہ کوئی فری والی چیز آئی ہے نا تو اس کو تو میں یوز کروں میں نے لے لیا تھا تقریباً ایک کپ جتنی مایونیز اور اس میں کریم ایڈ کی پتہ نہیں میری تھوڑی سی شاید مس ہو گئی ہے ویڈیو اس میں کالی مرچ گئی ہے شگر گئی ہے ہلکی سی ایک ٹیبل سپون بس زیادہ نہیں ڈالنی ہم نے میٹھا ہو جگہ نہیں تو کالی بلیک پیپر جو ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹی سپون اور کریم میں نے ڈالا ہے جتنی مایونیز ہے اتنی کریم لے لینی آپ نے اور اس میں سارا سیلڈ میں نے مکس کر دینا ہے بنینا میں نے نہیں ڈالا بنینا میں نے صرف آپ کو دکھایا اپشنل ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ میں نے نہیں ایڈ کیا مجھے ایسے رکھتا پورا سیلڈ کرا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے ایسے بہت مزے گا بنتا ہے آپ یہ ٹرائز رو کریے گا تو یہ دیکھیں بعد میں جس ٹاپنگ پہ میں نے تھوڑا سا خوبصورت لگے اس کے لئے میں نے اس پہ انار ہلکا سا ڈال دیا اندر میں نے انار نہیں ڈالا وہ اس وجہ سے کہ کھانے والے کوئی پرابلم نہ کرے تنگ کرتے بہت سفر لیکن یہ انار کافی میٹھا تھا اور اچھا تھا لیکن ٹاپنگ پہ میں نے ڈال دیا تھا سرف کرتے ہوئے تاکہ خوبصورت لگے یہ والی آپ نے ریسیپی ٹرائز رو کرنی ہے یہ جتنی سمپل لگ رہی ہے نا ٹیسپ میں اتنی رچ فلیور کی بڑی مزے کی یہ ماشاءاللہ بنتی ہے اور یہ دیکھیں اتنی دیر میں میں نے تقریبا بیس سے پچیس منٹ کے بعد جب میں نے کھوک کھولا تھا تو یہ پورا سٹیم تھا وہ نکل گیا ہوئے کہ تاکہ آرام سے جو ہے نا اس کی ہیٹ نکل جائے آپ نے جب سرف کرنا ہے اس ٹیم آپ نے دوبارہ مائکروویو میں گرم کھل لینا ہے تاکہ آپ کو جو ہے نا گرم گرم کھانا سرف کر سکے جب آپ یہ پہلے بنا کے رکھ لیں گے آپ اکثر زہر کی نماز کے بعد اس کو بنا سکتے ہیں آرام سے بنتا رہے گا اور جب آپ افتاری کے ٹائم جسٹ آپ نے سرف کرنا ہے نا اس ٹیم آپ سے یوز کرنا ہے اور میرے پاس یہ تھا کہ مجھے سرف کرنا تھا تو میں نے کر دیا یہ جو کہ فریزر میں جانا تھا افتاری کے لیے اور میں نے فریز کرنا تھا اس کو میں نے آپ کو پوری جو ہے ریسپی پورا ٹیبل مینیو کے ساتھ سرف کر دیا کہ تاکہ آپ جو ہے نا کنفیوز نہ ہو کر آپ کا دل کرے تو آپ یہ والا بھی پلیٹر جو ہے شیئے کر سکتے ہیں میں نے اس پہ بس پیاس ڈالے تھے ہلکے سے لیمون ڈالے تھے جس کو سکویز کر کے کھانے باقی جو چنے چاہوے اور جو ہی گھر کے کھانے تھے یہ ایک سپیشل کیک نا یہ میری سپیشل یوکے سے میری خدیجہ کے لیے کیک اور ساتھ میں جو تھا نا انہوں نے گیٹ فیل سون کا جو کارڈ بھیجا تھا اور جو باقی فیملیز کے سب لوگ تھے وہ خدیجہ کے لیے جو تھے سپیشل گفٹس لے کے تھے اس خدیجہ کے لیے سب اپنی اپنی طور پر بکٹس لے کے اور اس طرح کی مزیدار بکس چیزیں خدیجہ کو سب نے بہت گفٹس دیئے اور ما شاء اللہ اور بھی بہت سے ویڈیوز میں آئیں گے جس میں اب یہ لاسٹ میں کیا تھا جب ہم سب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو ہم سب اچھائے پی کے ارام سے بیٹھ گئے تھے تو سب نے خدیجہ کو سپیشل گفٹس دیئے جو سب لوگ لے کے آئے ہوئے تھے میری بیٹی کو سب نے بہت سپیشل فیل کر رہا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہماری ما شاء اللہ جو فیملی ہے بہت زیادہ لوینگ ہے مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ کون سا پرسن سب سے زیادہ لوینگ ہے اور سب سے زیادہ پیار کرتا ہے چاہے وہ میری ہزبنڈ کی خالہ ہیں میری خدیجہ کی جو خود کے مامو موانی ہے یا خدیجہ کے میری ہزبن کے مامو موانی ہے مطلب ما شاء اللہ ہماری پوری فیملی جو ہیں نا وہ بہت لوینگ ہیں بہت پیار کرنے والی ہیں میری کزنز میری پوپو کے بیچے سب بہت زیادہ لوینگ اور پیار کرنے والے ہیں اور یہی تھی خدیجہ کو ما شاء اللہ سب لوگوں کی طرف سے بہت منی ہوئے کہتی ممو میں تو بہت بیچے لیڈی ہوگی ہوں جبکہ اس کو پہلے پیسوں کا پتا نہیں تھا خیر یہ مامو کا بھیجاوے کیک تھا جو لاس میں ہم نے کٹ کیا تھا اور سب فیومی نے انجوائی کیا آئی ہوپسو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دروشی پڑھتے ہیں دعاوں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ زبردست قسم کی ریسیپیز کے ساتھ ملاقات ہوتی اللہ حافظ